ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوپینین پول کو لے کر کانگریس نے اپنا ریاکشن صاف کر دیا ہے ایک بلانکٹ بین کی بات کی ہے چناف ختم ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد تک اور اب نیوز ایکشپریس کے اس خاص کارکرم میں ایک ایک بڑی بحث یہ چندنے والی ہے جو ہم کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی میں اوپینین پول کے اوپر بین لگنا چاہیے ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کو لے کر اس وقت ہمارے ساتھ کون کون ہے ہمارے ساتھ سورب بھارت واج ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ ریتہ بہوگورا جوشی جی ہیں سینئر کانگریس لیڈر ہیں شام جاجو ہیں بی جے پی کے نیشنل سیکریٹری ہیں لیکن سب سے پہلا ریاکشن میں یہاں پر سورب بھارت واج میرے ساتھ ہے سورب عام آدمی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اوپینین پول اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کیا آپ لوگ بھی بلینکٹ بین کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے کانگریس بات کر رہی ہے بین لگنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اوپینین پول کو ریگولیٹ کیا جائے جیسے کی آپ کے ایکسپوزے سے بات پتا چلیے کہ کافی کھامیاں ہیں اس کے اندر اور کافی زیادہ اس کو میسیوز کیا جا رہا ہے آلموست ایک شڑیانتر کی طرح اس کو یوز کیا جا رہا ہے بڑا منپلیشن کیا جاتا ہے اور بہت گمبھیر معاملہ ہے مگر پھر بھی ہم اس پہ بلانکٹ بین نہ مانگتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ اس کو اتنا ریگولیٹ کیا جائے کہ سچے اوپینین پول آئیں اور بہت سارے طریقے ہیں جیسے ہم پہلے بھی دلی کے چناؤں میں کہتے آئیں کہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ کسی اوپینین پول کی ستیتہ کو نردھارت کر سکتے ہیں تو اگر وہ ہو اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے کن طریقوں کی آپ بات کر رہے ہیں کون سے طریقے ہیں جی اگزامپل کوئی بھی سوفالوجسٹ ہوتا ہے اگر اس کے سامنے راو ڈیٹا رکھا جائے کسی اوپینین پول کا اور اس کو تھوڑا سمیت دیا جائے تو کم سے کم اتنا تو بتا سکتا ہے کہ جو راو ڈیٹا ہے یہ اصلی ہے یا یہ منپولیٹڈ ہے تو ایک چیز تو شاید بہت آسان ہے کہ کوئی بھی اوپینین پول ہو اس کا جو سارا کا سارا راو ڈیٹا ہے وہ کہیں پہ پبلیکلی اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی سوفالوجسٹ اس کو دیکھ کے اس کے بارے میں اپنی رائے رکھ سکے کہ یہ منپولیٹڈ تو نہیں ہے آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں میں یہاں پر اپنے درشا کو بتا دوں ہمارے ساتھ جو گیس جڑ چکے ہیں ایک بار پھر سے شام جاجو جی ہے جو بی جے پی کے نیشنل سیگریٹری ہے ہمارے ساتھ سورب بھارت دواج ہے ہم آدمی پارٹی کے جو نیتا ہے ہمارے ساتھ ریتا بھگورا جوشی جی بھی ہے شام جاجو جی میرا سوال آپ سے کیا اوپینین پول پر بیان لگنا چاہیے کیا کہیں گے آپ کیونکہ ابھی اس وقت اس دیش کے سامنے بڑا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اوپینین پول آتے ہیں یا جو بھی اوپینین پول آتے ہیں گیارہ ایجنسیوں کے بارے میں تو ایکسپوزیں ہم کر چکے ہیں یعنی کہیں پہ بھی جو مینپلیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی درشک جو ہے یا کوئی بھی ووٹر ہے انفلنس ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھی سسٹم کے بارے میں ایک دم کوئی ایک اپنا اوپینین بنانا یا ایک ٹک بات کہہ دینا اس سے اس پر نیائے نہیں ہوتا ہر وشہ میں ہر سسٹم میں کمیاں ہوتی ہے وہ کمیاں کم کر کے وہ سسٹم چلانا یہ زیادہ اوپینین پول لیے جاتے ہیں کچھ مینیج کرنے کے لیے سروے ہوتے ہیں اس کا پرچار کے لیے اوپیوگ بھی ہوتا ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے اس لیے اس پر طورت بیان کرنا یہ اس سے نیائے نہیں ہوگا ہر وشہ میں کوئی کمیاں رہتی ہے وہ کمیاں دور کر کر سسٹم سائنٹیپک کیسی بنیں اس کی چنتہ کرنی چاہیے کیول ایک ادو اوپینین پول اپنے خلاف آ رہے ہیں اور اس سے لوگ پرچار کر رہے ہیں یا کوئی ایجنسی مینیج ہو گئی اس لیے یہ پورا سسٹم بن کرو یہ کہنا یہ ریاکشنری ہے اور آج تک جب اپنے فیور میں اوپینین پول آتے ہیں میں آپ سے ایک چیز جانا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو سٹنگ آپریشن آپریشن پرائیم منسٹر سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ چیز صاف دکھائی دیتی ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یا پولٹیکل پارٹی ہے وہ شڑینتر رشتی ہے لوگوں کا جو اوپینین ہے لوگوں کا جو مت ہے لوگوں کا جو سوچنے کا طریقہ ہے اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کوئی بھی پارٹی کسی کو منپلیٹ کر کے اپنا پرچار کرنا چاہے تو وہ پارٹی کا اپنا وشہ ہے لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اوپینین پول کی طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کی کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے اس کی کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے جو اوپینین پول لے رہے ہیں جو پرسرورت کر رہے ہیں جس میڈیا کے مادیم سے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ان کے بھی کریڈیبلیٹی کا سوال ہوتا ہے اس لیے کوئی ایسا مینیج کرتا ہے اس لیے اس کو تورند بند کرو یہ کہنا یہ اس سے دیا سکتا ہے کیا آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ راجنیدک پارٹی جو ہے اس کا طریقہ ہے کام کرنے کا اوپینین کو انفلینس کرنے کے لیے اوپینین پول کو منپلیٹ کر لیں کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ہم بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے ایسا کسی نے منپلیٹ نہیں کرنا چاہیے بیسیکلی اوپینین پول جس وشے کے لیے لیا جاتا ہے وہ پرپجی سرو نہیں ہوگا اس لیے یہ کرنا نہیں چاہیے پر کوئی ایک ایجنسی اس لیے کر رہی ہے اس لیے اس پر بین لاؤ یہ کہنا یہ غلط ہے ایک نہیں گیارہ ایجنسی اس کی بات ہو رہی ہے شام جاجو جی کوئی مشٹیک کی رہ نہیں سکتی شام جاجو جی گیارہ ایجنسی اس کی بات ہو رہی ہے ایک نہیں ہے گیارہ ہے نہیں نہیں اس لیے وہ گیارہ ایجنسی جو ایسا کام کرتی ہے ان کی کریڈیبیلٹی سماج میں کیا رہے گی وہ اس پرکار کا مینجمنٹ وہ ایک الگ وشے ہے اس لیے یہ سسٹم پورا بن کر دو کوئی پولیس والا کوئی کرپشن کرتا اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ بند کر دو ایسا ہم کبھی نہیں کرتے وہ سسٹم کیسے ٹھیک کرنا اس کی چنتہ کرتے اس لیے اپنین پول کے مادیم سے اس کا میسیوز نہ ہو اس کا پرچار کے لیے اپیوگ نہ ہو یہ ایجنسیز نیائے سنگت کام کرے اور اس کی سائنٹیفک سائنٹیٹی لوگوں تک پہنچے اس لیے اس پر جوڑ دینا چاہیے گونوات تا کیا آدھار پر جی آپ کے جو پوائنٹ ہے میں ریتا بہنونا جوشی جی بھی شاید میرے ساتھ جڑ چکی ہیں ریتا جی ہے میرے ساتھ ریتا جی سواگت ہے آپ کا نیوز ایکشپریس میں ریتا جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے لیکن میں واپس آ رہا ہوں اپنے درشکوں کو دکھانا چاہوں گا کہ اجے ماکن اور اندھ کےزیوال نے کیا کیا کہا ہے وہ ہم دکھانا چاہیں گے میرے ساتھ سورب یہاں پر موجود ہے سورب میں سیدھے شبدوں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اگر عام آدمی پارٹی کی بات کی جائے تو عام آدمی پارٹی اگر اس میں پولٹیکل کانسپیریسی دیتی ہے اور اپنے ساتھ ان کے ایک لیڈرز میں سے ایک ہیں جو کہ خود اس دیش کے بڑے سیپولوجس رہ چکے ہیں تو آپ کے سجیشنز کیا ہیں ہمارے سجیشنز روک سکتے ہیں اور دیکھیں ہماری پارٹی تو خود سب سے بڑی بھوگی رہی ہے اپنین پولز کے پوری دلی کے جب چناو چلے تو آپ دیکھیں ایک خاص پارٹی تھی جس کے اپنین پولز جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لگاتار آتے رہے اب آپ نیشنل الیکشنز بھی دیکھیں تو ایک ہی خاص پارٹی ہے جس کے لیے زیادہ تر اپنین پولز آتے جا رہے ہیں کہ جی اب یہ ان کی اتنے آگئے اب ان کے اتنے آگئے اب ان کے اتنے آگئے تو ایک خاص پارٹی ہے آپ کا اشارہ بی جے پی کی طرف ہے اس کے اندر کوئی اشارہ کیا ہے تو بالکل ساپ ساپ بات ہے بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جب میں نے تو خود چناو لڑایا بھی گریٹر کلاش سے میں نے دیکھا بی جے پی کی پارٹی کی سب سے بڑی رنیتی ہوتی ہے کہ یہ افواہوں کی پارٹی ہے یہ افواہیں اڑا اڑا کے الیکشن جیتے ہیں اور یہ جو اپینین پولز ہیں یہ ان کے لیے آج کا سب سے اچھا افواہ اڑانے کا ایک طریقہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپینین پولز ہیں وہ بی جے پی منپلیٹ کر رہی ہیں میرے حساب سے سب سے زیادہ اپینین پولز اگر کوئی پارٹی دکھاتی ہے اپنے فیور میں دکھاتی ہے میرے پاس بریک لینے کا وقت ہے لیکن رکا نہیں جائے گا شام جاجو جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے اوپر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی اپینین پول کو منپلیٹ کرتی ہے الیکشنز میں فائدہ لینے کے لیے سورب بھاردواج آم آدمی پارٹی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں آم آدمی پارٹی نے دلی کے چناؤ کے پہلے یوگیندر یادو جس کے پرمک نیتا ہے سیفالوجسٹ رہے ہیں جن کا ریپیٹیشن اچھا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی 47 سٹے دیتی سروے کے آدھار پر اور آئی سٹے ٹوینٹی نائن اب ہم ان پر ڈاؤٹ لے کہ بھئی یہ سیفالوجسٹ رہے ہیں ان کا بڑا ایک کریٹ رہا ہے اور انہوں نے یہ سکتہوں کہا 47 سٹے تو انہوں نے گوشت کر دی تھی سروے کے آدھار پر گوشت کری تھی اور آیا ریزرٹ ٹوینٹی نائن اب ہم نے کری 47 کی ٹوینٹی نائن اب یہ انہوں نے مینج کیا سروے اور 47 سٹے بتائیں میں اس کا جوابہ ہم نے کہا تو اس میں غلط کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سروے انہوں نے مینج کا رکھا تھا میں واپس آ رہا ہوں یہاں پر یہی دکھ رہا ہے اور کی ٹوینٹی نائن سٹے آگئی کیا عام آدمی پارٹی نے سروے مینج کیا تھا یہ بہت بہت عارف میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سورب ایک چھوٹے سی بریک کے بعد پارٹی آپ și ہ لے منہ واپر پارٹی میں آپ کو ہمیں شکتا ہے آپ میں esi ڈی جب ڈی 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 موسیقا موسیقا